اسلام علیکم دوستو اور ان 20 سالوں کا پہلا سمر یہ ہے کہ تالبان کے ہاتھ امریکہ کے چھوڑے ہوئے خطرناک اور جدید ویپنز لگے ہیں تالبان کے ہاتھ وہ ہتیار لگے ہیں جو کئی ملکوں کا خواب ہیں کہ کاش ان کے پاس ایسے ہتیار ہوتے ہیں اب تالبان کے پاس وہ ہتیار ہے جو اس ریجن میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے تو ان جدید ہتیاروں کے ساتھ تالبان دنیا کی ویل ایکیپ اور جدید آرمی کی فیرست میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود تالبان دنیا کی بہترین فوج ہے جو فوج دنیا کی طاقتورترین فوجوں کو شکست دے دے تو ظاہر ہے وہ کسی بھی طور پر کمزور نہیں ہوگی یہاں پر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ لڑائی ہوسوں کی ہوتی ہے جدید مشینری کی نہیں برحال آج کی ویڈیو میں ہم تالبان کے ہاتھ لگنے والے جدید ترین ویپنز کی گنتی کریں گے سو بہت مزانے والا ہے ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تالبان کے ہاتھ کون کون سے اور کتنے ہیلیکاپٹرز لگے ہیں تالبان کے ہاتھ یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ہیلیکاپٹر لگے ہیں بلیک ہاک کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کا جدید ہیلیکاپٹر ہے جو کہ ملٹی رول پرپلز کے لیے بنائے گئے تھے یہ ہیلی ملٹری پرسنلز کو بھی کیری کر سکتا ہے اور کمبیٹ بھی کر سکتا ہے اس کی آرمومنٹ میں مشین گنز راکٹس میزائلز اور بومز وغیرہ شامل ہیں اور یہ ہیلیکاپٹر اس ریجن میں نہ پاکستان کے پاس ہے اور نہ ہی انڈیا کے پاس ہے تالبان کے پاس 32 می آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز بھی ہیں کیسی مزے کی بات ہے کہ تالبان کے پاس دو بڑی قوتوں یعنی کہ امریکہ اور روس دونوں کے بہترین ہیلیکاپٹرز موجود ہیں می آئی سیونٹین بھی ملٹری گن شیپ ہیلیکاپٹر ہے جو کہ ایزا ٹرانسپورٹ اور کمبیٹ بھی یوز ہوتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں بھی جدید ترین ویپنز نصب ہیں ان دو ہیلیکاپٹرز کے علاوہ تالبان کے پاس ایم ڈی فائف تھرٹی ہیلیکاپٹرز ہیں جن کے اتعداد 43 ہے یہ لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر ہیں امریکہ کے بنائے ہوئے یہ ہیلی بھی اس ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں کہ تالبان کے ہاتھ کون کون سے تیارے لگے ہیں تالبان کے پاس اس وقت 33 سی 208، 23 اے 29 اور تین سی 130 تیارے ہیں سیسنا 208 ایک یوٹیلیٹی ائرکرافٹ ہے جسے فلائٹ ٹریننگ، وی آئی پی ٹرانسپورٹ اور ائر کارگو اور ہمینیٹیرین مشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے موڈیفائی کر کے اس سے ہیل فائر جیسے میزائل بھی داگے جا سکتے ہیں یاد رہے یہ ائرکرافٹ بھی اپنی کٹیگری میں جدید اور کامیاب ترین ائرکرافٹ میں شامل ہے تالبانوں کے پاس اے 29 ایک لائٹ اٹیک ائرکرافٹ ہے جس سے گنز، راکٹس اور میزائلز بھی فائر کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ تالبان کے پاس سی 130 بھی ہیں جس جس ملک کے پاس ایک اچھی آرمی ہے اور اس کے پاس سی 130 جیسا تیارہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تالبانوں کے لیے بھی امریکہ نے تین سی 130 چھوڑے ہیں جو ہیوی ایکوپمنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے جو کہ ایک منظم اور بہترین فوج کے لیے بہت ضروری ہے یہ سی 130 انڈیا کے پاس 12 اور پاکستان کے پاس 18 ہیں اور تالبانوں کے تعداد کے مطابق تالبانوں کے لیے تین ہی کافی ہیں دوستو اس کے علاوہ تالبان کے پاس 3012 ہمویز گاڑییں ہیں 3012 ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ بہت ہی آؤٹ کلاس گاڑییں ہیں جو کہ جنگ میں یا لڑائی کے دوران بہت اہم رول ادا کرتی ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے فوجی عام گولہ باری سے محفوظ ہوتے ہیں اور سکون سے دشمن پر فائر کر سکتے ہیں اس گاڑی پر مختلف قسم کی مشین گنز اور انٹی ٹیک میزلز بھی ماؤنٹ کیے جا سکتے ہیں یہ گاڑی اس پورے ریجن میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اس ایک گاڑی کی قیمت 2019 کے مطابق دو لاکھ ساٹھ ہزار امریکی ڈالر ہیں اور ایسی تین ہزار گاڑیاں تالبانوں کے ہاتھ لگی ہیں کاش یہ گاڑیاں ہمارے پاس بھی ہوتی ہموی آرمڈ ویکلز کے علاوہ تالبان کے پاس اب 31 موبائل سٹرائک فورس ویکلز بھی ہیں ایم ایس ایف وی ایک فور بائی فور اے پی سی ہے یعنی یہ آرمڈ پرسنل کیریئر ہے یہ سپیشل قسم کی اے پی سی امریکی نے صرف اور صرف افغانستان میں یوز کرنے کے لیے بنوائی تھی جو کہ دس ٹروپس کو کیری کر سکتی ہے اس گاڑی پر بھی گولہ باری اثر نہیں کرتی اور آرام سے کسی بھی آپریشن کو نمٹایا جا سکتا ہے اس گاڑی میں چالیس ایم ایم کا گرنیڈ مشین گن پچاس کالیبر مشین گن اور سموک گرنیڈ ماؤنٹ ہوئے ہوتے ہیں اس گاڑی کی آپریشنل رینج چار سو پجتر کلومیٹر اور سپیڈ ایک سو ایک کلومیٹر پر آرہ ہے دوستو یہ زبردست گاڑیاں بھی اب تالبان چلائیں گے دوستو تالبان کے ہاتھ کئی سکین ایگل منی ملٹری ڈرون بھی لگے ہیں یہ ڈرون انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکونیسنس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اپنے مشین کے دوران ویل پروٹیکٹ وائس اور ویڈیو ڈیٹا کیپچر کرتا ہے اس ڈرون کی سپیڈ ایک سو اٹالیچ کلومیٹر پر آرہ ہے اور پرواز کا دورانیاں چوبیس گھنٹے ہیں مطلب چوبیس گھنٹے لگاتار یہ ڈرون پیزا میں اڑ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تھرمل ایمیجنگ بھی کرتا ہے اور رات کو بھی کام کر سکتا ہے یہ ڈرون پاک نیوی کے بھی استعمال میں ہیں تالبان کے ہاتھ ستر کے قریب مائن ریزسٹنٹ ویکلز بھی لگی ہیں اس ایک گاڑی کی قیمت پانچ لاکھ سے دس لاکھ ڈالر تک ہے اگر تالبان اس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے کہیں بھی جائیں گے اور ان کے راستے میں دشمن نے مائنز یا بومب لگایا ہو تو وہ ان گاڑیوں پر اثر نہیں کرے گا اس کے علاوہ تالبان کے ہاتھ سینکڑوں ایم ٹوئنٹی فور سنائپرز ایم ایٹین اسالٹ ویپن جو کہ انٹی ٹینک ویپن ہے اور ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ایم فور رائفلز لگی ہیں اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں چالیس ایم ایم کے ہائی ایکسپلوجن گرنیڈ نائٹ ویجن ڈیوائسز یونیفارم لا تعداد ایمونیشن ریڈیوز اور دوسرے انگنت الیکٹرونک آلات ہیں مارٹر سسٹم آٹلری سسٹم اور راکٹ وغیرہ ان کے علاوہ ہیں ایک اندازہ کے مطابق پچاسی بلین ڈالرز کی مالیت کے ہتیار تالبان کے ہاتھ لگے ہیں یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کا ڈیفینس بجٹ صرف آٹھ سے نو بلین یو ایس ڈالر ہے اور انڈیا کا ڈیفینس بجٹ پینسٹ بلین ڈالر ہے یعنی کہ دو ملکوں کے لیٹیسٹ ملٹری بجٹ سے بھی زیادہ کے ہتیار تالبان کے ہاتھ لگے ہیں یہ تو صرف ویپنز تھے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ تالبان کے ہاتھ کیا لگا ہے تالبان کو بنا بنایا پارلیمنٹ ہاؤس ملا ہے جو کہ انڈیا نے دوہزار پندرہ میں نوے ملین ڈالر کا بنایا تھا اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں ہے لوگ بھوگ سے مر رہے ہیں اور دوسرے ملک میں پارلیمنٹ ہاؤس بنایا جا رہے ہیں خیر اچھا ہی ہوا تالبان کو یہ گفت مل گیا اس کے علاوہ انڈیا کی طرف سے تالبان کو سالمہ ڈیم بنا کر دیا گیا بجلی کی ٹرانسومیشن لائنز بچھائی گئی اندرہ گاندی ہاؤسپٹل دیا گیا کندھار میں یونیورسٹی دی گئی کابل میں چمتالہ پاور سٹیشن گفت ہے دوستو یہ ساری انویسمنٹ انڈیا نے افغانستان میں ایزا پروپیگنڈا کے لیے کی تھی ورنہ ایک ہندو ملک کو کیا پڑی ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں بہت زیادہ غربت ہے لوگوں کے پاس لیٹرین نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی تک نہیں ہے وہ دوسرے ملک میں انویسٹ کریں وہ بھی ایک مسلم ملک میں تو ظاہر ہے یہ ایک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تھا جسے ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا بھی ہے خیر ایک منصوبہ ان کا ہے اور دوسرا منصوبہ ساز اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا پلینر ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ